بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو مزددار سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے میٹھی لسی جو کہ لہوریوں کی مشہور ترین ناشتے میں گزا ہے لسی پینے کے بہت سارے فوائد ہیں ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے فاس فورس کی اس کے اندر زیادہ مقدار پائی جاتی ہے مگنیشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ میدے کی گرمی کو دور کرتی ہے تو چلیں جی لسی بنانا شروع کرتے ہیں تو لسی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کلو دہیں لے لینا ہے آپ نے اور اس کے علاوہ ایک پیالی آپ نے چینی کی لے لینی ہے تو جی سب سے پہلے آپ نے دہیں کو اچھی طرح سے ریڈک لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک پیالی چینی ڈال دینی ہے تو چلیں جی چینی شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے دوبارہ ریڈک لینا ہے تاکہ چینی دہیں کے اندر اچھی طرح سے شامل ہو جائے تو جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں لسی کے بہت زیادہ فوائد ہے اس میں گوڈ بیکٹیریا کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے نظام حاسمہ درست رہتا ہے اگر آپ کو نظام حاسمہ قبض تضابیت بدحضمی یا پھر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے تو آپ روزانہ لسی کا استعمال کریں کیونکہ گرمیوں کے موسم میں صبح کے وقت ناشتے میں لسی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے گرمی کے موسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی تو اس لیے یہ بہت اچھی ہے تو چلیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی اچھی طرح سے دہی میں مکس ہوگی ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے دوبارہ ریڈکنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس پانی اس کے اندر شامل کیا ہے اب بھی تو اس کے بعد اس کے اندر اور پانی شامل کروں گی تو جی یہاں پہ میں نے ایک کلو دہی میں تین گلاس پانی شامل کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے برف شامل کر دی ہے برف شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا دوبارہ ریڈکنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو چلیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مذہدار سی تھنڈی تھار لسی تیار ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام مذہدار سی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیاں اتا کرے آپ کے رزق میں ڈھیڑوں ڈھیڑ برکت اتا کرے آپ کو مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کی حاضری نصیب کرے آمین سم آمین تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور مذہدار ریسپی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ